بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی دوستو میں آپ کا ہر شہزاد اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھک ٹھاک و خیر و آفیت سے ہوں آج سیونٹین ماہ دوہزار تئیس اور بودھ کا دن ہے اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے گاؤں میں بڑی خاموشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ اس طرف گندم تھی اب اس کو کاٹ لیا گیا ہے اور یہ خیت کھالی ہو چکا ہے دوستو آج کل آپ کو ہمارے گاؤں میں آج کل ہر طرف مکعی کاشت کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں مکعی جو فصل ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اور جی ہاں دوستو آہ تقریباً کافی عرصے کے بعد آئی ویڈی بنا رہا ہوں شاید دو ماہ ہو چکی ہے رمضان کا ماں بھی گزر گیا اس میں بھی نہیں بنایا گیا تب سے میری رٹین ایسی خراب ہوئی ہے کہ ابھی تک سیدھی نہیں ہو پا رہی مطلب مشکل ہی مشکل اور رمضان میں ہم گئے تھے مزفرگڑ کے علاقہ دیکھ کے آئے تھے ملتان زفرگڑ اور اس کے علاوہ تونسا شریف یہ سارے علاقے ہم نے لیا بھی گئے تھے تو برحل ویڈیو نہیں بنا سکا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا دلی نہیں تھا کرتا ویڈیو بنانے کو برحل عید کے دوران بھی نہیں بنا سکا رمضان میں بھی نہیں بنائی اور آج بھی کافی عرصے کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سین دکھا سکوں گوھوں کا جو آج کل یہاں ماشاءاللہ جو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو بھی امید ہے کہ بہت پسند آئے گا کہ ہمارے ہاں یہ دیکھیں مکعی اور مکعی کی جو فصل ہے وہ بالکل اب اس میں پھل لگ چکا ہے یہ دیکھیں اور ایک پودے میں دو دو جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں مکعی کے اور مکعی کافی ویڈی ہو چکی ہے تب یہ بلکل چھوٹی چھوٹی تھی دہا میں نے ویڈیجے بنائی تھی لیکن اب ماشاءاللہ بلکل قراری ہو چکی ہے اور گندم کی تقریباً کٹائی ہو چکی ہے تقریباً تقریباً گندم جو ہے وہ کٹائی ہو کے ہے اور آگے سے اب منجی کی کاشت ہو رہی ہے اور تقریباً اب جو ہے منجی لگنا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرف تھوڑا پیارہ سسین نوٹ کریں یہ سبز مرچ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو گرین ٹی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پنیری ہے چاولوں کی یعنی کہ منجی کی پنیری اور یہ دیکھیں یہ بھی بلکل تقریباً تیار ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں تو پھر جو ہے منجی جو ہے وہ لگی گی اب یہ چاول کی جو فصل کی جو پنیری ہے تقریباً الحمدللہ تیار ہو چکی ہے بلکہ اور یہ بھی چھوٹی ہے یہ چاولوں کی پنیری جو ماشاءاللہ کافی ہے تک جو ہے تیار ہونے والی ہے ریڈی ہو چکی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبح سبح اگر آئے میں کافی زیادہ اس کے اوپر اوس پڑی ہوئی ہے شبنم کی قطرے قریب سے اگر آپ کو دکھائیں تو شاید آپ کو نظر آئیں یہ دیکھیں یہ شبنم کی قطرے اس کے ساتھ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں زمینہرے میں کاشتکاری میں اور کھیتی باڑی میں مجھے سب سے زیادہ جو مشکل کام لگتا ہے اپنی ذنگی میں جو منفیل کیا ہے وہ یہ چاول کی پنیری کاشت کرنا ہے جب منجے لگاتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے اور اب جو ہمارے علاقے میں جو نیبر ہیں وہ آئی ہوئی ہے بھاولپر سے اور کیا کہتے ہیں بھاولپر ایریا سے کچھ سرائی کی لوگ ہیں وہ ہی زیادہ کاشت کرتے ہیں اور وہ اصل میں تھوڑے سمارٹ ہوتے ہیں شاید اس وجہ سے زیادہ تھکتے نہیں ہیں یا پھر وہ کام کیا دی ہیں برحل بہت مشکل ہے سارا حل چلانا بھی آسان ہے بیج پھینکنا آسان ہے خاد ڈالنا سب کچھ کچھ بھی مشکل نہیں ہے لیکن ایک کام مشکل ہے وہ پتہ کیا ہے وہ ہے جب ہم کاشت کرتے ہیں بھانا چاہوں لوگ کی منجی کی کاشت وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے تو مجھے اپنی لائف میں سب سے زیادہ وہ مشکل لگا ہے تو برحل ابھی سب سب کا ٹائم ہے سورج اللہ اللہ تلو ہو چکا ہے یہ دیکھیں ابھی جانے لگا ہوں میں جوٹی پہ چک رہے ہیں اور آج سیونٹین ہے تو آج پیپر ہے بچوں کا اسلامیات کا تو انشاءاللہ پھر میں جوٹی پہ نکلنے لگا ہوں تیاشر ہونے کے بعد تو ابھی سب سب کا ٹائم ہے یہ دیکھیں کلم وغیرہ کٹ چکی ہے اور کھیت محل چلا کے آگے سے چارہ بھی دیا ہے اور جلو سور اللہ میں جانے لگا ہوں جوٹی پہ اور اللہ میں پریڈی کو اس کا اور پرمانہ تو ہمتے کیوٹی پہ ہمتے پہ جا کے ملنے آپ سے اگران سبی تو کبھی سے آج جو ہمتے ہمتے ہو چکا ہے اب خاندام جو خلیان جو خارق ہو چکے ہیں سب خاندام کے جو خیت ہیں سلوچ سکت اوپر ملی ہو چکے ہیں اور کیوٹی جائے سکت خاندام ہو چکا ہے ہمتے ہمتے جانے لگے ہیں کھار ہمتے دکھیں ہمتے چار آج بہت زیرا گرمی ہے اور ملس گندر جو ہے وہ کٹ چکی ہے موسی کھیتوں میں سے اور کھیت بالکل فارغ ہے خالی ہو چکے ہمارے لگے میں کندر آراز جو بہت زیادہ بھاگ کیوئی ہے موسیقی جب سب کا عشق ہوتی ہے بھنک کوئی کچھ نظر نہیں آرہی سارے 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 موسیقی ہوتے سارے 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 water ھڈ MAX ou ڈا ڈا ڈم ڈا 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 جفاں لیلحمدلہ میں گرہ پہنچکا ہو ابو جان حل چلا را ہے کیا تھا موسیقی 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 اور اس کے بعد انشاءاللہ فیر نیکسٹ اپنی گیوٹی پر چلتے ہیں اللہ فیر جی ماشاءاللہ جو چاول کی پانیری جو ہے اس کے لیے کھیت بن چکا ہے وہاں بجان حل چلا رہے ہیں اور آج موسم کافی زیادہ کلیر ہے اور اصل میں اب کرمیوں کا موسم ہے اور آج ستائیس ہو چکی سارا مائے ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ایک ٹرکٹری در کھڑا ہے شاہ وہ بجان چلا رہے ہیں ٹرکٹر اور میں اب تھوڑا ریسٹ کر لیوں اور بھی لینچ میں نے کر لیے انشاءاللہ تھوڑا آرام کرتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ حلاصل پھر موسیقا آرام کرتے ہیں 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 موسیقی موسیقی